اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایٹرڈکشن جو لوگ یہ پروگرام کرا رہے ہیں کب سے کرا رہے ہیں کیوں یہ پروگرام کرایا جاتا ہے اس لیے ہم یہاں اکھٹا ہوتے ہیں اور کچھ یونانی ٹپ کے مسائل کیونکہ ہمارے جو وزیر ہیں آج جو مہمان خصوصی ہیں وہ دو منسٹری کے وزیر ہیں ایک تو پارلیمنی افیرز کے جو بہت خاص منسٹری ہوا کرتی ہے آپ سب جانتے ہیں جب پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے اور ایک ہے مائنورٹی افیرز اقلیتی امور کے وزیر اور اتفاق سے یہاں سب زیادہ تر لوگ اقلیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ مسائل ہوتے ہیں جو صرف وزیر محترم ہی حل کر سکتے ہیں اور ہماری یہ بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے بیس تشریف رکھتے ہیں دو تین مسئلوں کی طرف پہلے تو ہی متعدوں کی پروگرام کیوں منقد کیا گیا یہ پروگرام لگتار 1989 سے منقد کیا جاتا رہا ہے 1996 سے ہمارے ساتھ ریکس ریمیڈیز کا مستقل تاؤن ہے ریکس ریمیڈیز چیریٹیبل ٹرسٹ اور حکیم اجمل خان میویل سوسائیٹی یہ پروگرام منقد کر رہی ہے بلکل شانہ بشانہ ہم لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ اس بار کا جو پروگرام ہے وہ ایک اہمیت کا حامل ہے اس کی دو خاص وجوہات ہیں یہ جو حکیم اجمل خان گلوبل اوارڈ سے یہ تو دیے جا رہا ہے ماشاءاللہ 1995 سے لیکن اس بار ایک خاص کام یہ کیا ہے ریکس ریمیڈیز چیریٹیبل ٹرسٹ نے کہ ایک ایسا اوارڈ شروع کیا ہے جو یونانی میں اب تک اوارڈ نہیں تھا جس کی کمی محسوس کی جاتی رہی ہم جو اوارڈ دیتے ہیں اس میں صرف ایک شیلڈ ہوتی ہے اپریسیشن سرڈیفیکٹ ہوتا ہے اور بہت دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں جن کو اپریسیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس بار ریکس ریمیڈیز چیریٹیبل ٹرسٹ نے بابا اے ریکس حکیم نظیف احمد عثمانی میموریل آوارڈ شروع کیا ہے اس سال سے پہلی بار جس میں نے اپریسیشن سرڈیفیکٹ بھی ہوگا شیلڈ بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکی آون ہزار روپے بطور اینام بھی دیے جائے اور اس بار پہلا آوارڈ یہ دیا جا رہا ہے جو یونانی کی آج ایک ایسی شخصیت ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں مشیر برائی یونانی آیوش وزارت میں پروفیسر ڈاکٹر رئیسور رحمان صاحب ان کو آج جو ہے لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ فور دا پروبوشن آف یونانی یہ پہلی بار آوارڈ ایک شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اگلی سال سے کوشش ہوگی کہ باقاعدہ اس کے لئے نومینیشن سمگھائے جائیں گے باقاعدہ سوشل میڈیا باقاعدہ سوشل میڈیا